فاسے کے آنے والے پیسول میں دوستو انکہ متاہر کی شادی تو رکوا دے گی پر اپنا گھر نہیں بچا بائے گی آنے والے پیسول میں آپ دیکھیں گے انکہ جو متاہر کی اصلیت جان لے گی تو متاہر کو ڈر ہوگا کہ انکہ اس کا سارا بنا بنایا کھیل بگاڑ نہ دے اس سے پہلے وہ سویرہ سے نکاح کر لے اور وہ سویرہ کو نکاح کرنے کے لیے انسس بھی کرے گا اور سویرہ بے وکوف دوستو مان بھی جائے گی جبکہ نورین اسے وان بھی کرے گی کہ مجھے پتانی یہ سب کچھ اتنا عجیب سا کیوں لگ رہے پر سویرہ کی حالت اور عزت کی وجہ سے وہ مان جائے گی دوستو متاہر نکاح کے لیے سویرہ کے گھر آئے گا اور بہت ہی خوش ہوگا کہ بس آج ہی نکاح ہو جائے پر اسے یہ نہیں پتا ہوگا کہ انکہ اسے یہ سب کچھ اتنی آسانی سے نہیں کرنے دے گی انکہ بلکل اسی ٹائم پہنچ جائے گی جب متاہر اور سویرہ کا نکاح ہو رہا ہوگا دوستو متاہر انکہ کو وہاں دے کر حیران ہو جائے گا اور کہے گا کہ انکہ تم یہاں پر تو سویرہ جو کہ انکہ سے پہلے ہی مل چکی ہوتی ہے وہ اسے کہے گی کہ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں اور متاہر تم اسے جانتے ہو تو انکہ ہس کر کہے گی کہ یہ جانتا ہے مجھے اور یہ کیا بتائے گا آپ کو میں بتاتی ہوں آپ کو میں اس کی بیوی ہوں اور یہ ایک بیوی کو طلاق بھی دے چکا ہے دوستو انکہ سویرہ کی شادی تو رکوا دے گی پر خود کا گھر بچانے میں ناکام ہو جائے گی کیونکہ متاہر کو گصہ ہوگا کہ انکہ نے جو آج سویرہ کے گھر تماشا کیا وہ برداشت نہیں کر سکتا اور وہ گھر جا کر انکہ کو کہے گا کہ تم نے آج میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تم نے میرا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا اب اس سب کی سدا تمہارے لیے یہی ہے کہ میں تمہارے بھی وہی حشر کروں جو میں نے فاطمہ کا کیا تھا دوستو سائمہ سامنے کھڑی ہوگی کہ مدار یہ کیا کرنے والا ہے کہ یہ نگا کو طلاق تو نہیں دینا چاہتا دوستو سائمہ کا شک بلکل صحیح ہوتا ہے کیونکہ مدار سب کے سامنے اس کو طلاق دے دے گا